جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جشن عید ملادن نبی جو ہم مناتے ہیں یہ ہر سال بڑے شان و شوقت سے کیا جاتا ہے اس کے کچھ اخراجات ہوتی ہے لاسٹ کانفرنس میں ہم لوگوں نے بتایا کہ اس کے اخراجات جو ہے وہ ساتھ سے آئے ٹلاغ ہوتی ہے انٹرنل کمیونکیشن اور انٹرنل گروپ میٹنگ کے بعد ایک نتیجے پہ یہ کمیٹی پہنچی ہے کہ کچھ ہمارے اونرابل سر ہے جنہوں ان کی ایڈوائز بھی تھی ان کے گولڈن ورٹ بھی تھی ہم نے اس کو ایکسپ کیا دوسکار آداب آئے بات کرتے ہیں جشن عید ملادن نبی بیونڈی شہر میں دو ہزار چھے میں جشن عید ملادن نبی کا جلوس شروع ہوا تھا اور اس کے بعد سے متقل ہر سال جشن عید ملادن نبی کے موقع پر جلوس نکلتا رہا ہے اور اس جلوس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے تھے یوں سمجھ لیے کہ کئی ہزار لوگ بہرحال رضا ایک ایڈمی کے بینر تلے یہ جلوس نکلتا تھا اور بڑی مشکل سے اس کی شروعات ہوئی تھی اور اب رضا ای ایڈمی بھی ہونڈی شہر میں دو ٹکڑے میں بڑھ چکی ہیں ایک ٹکڑے میں شکیل رضا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بار جلوس ہم نکالیں گے دوسرے ٹکڑے میں ایک دوسرا گروپ جو اب میدان میں ہے اور سعید نوری دوارہ انہیں تیار کیا گیا ہے انہیں نیوک کیا گیا ہے تو بہرحال کہیں نہ کہیں جب سعید نوری کی طرف سے شکیل رضا کو نکالا گیا اور دوسرے گروپ کو تیار کیا گیا دمیداریاں دی گئی تو اب جلوس کا پرمیشن ان کے نام سے ملنا چاہیے مگر اب سوالیں اٹھتا ہے کہ دو گروپ ہو جانے کی وجہ سے آنے والے دنوں میں کیونکہ جنپتی بھی ہے جشنی ادمراد النبی بھی ہے تو اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر آنے والے دنوں میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جلوس پر پابندی لن جائے بہرحال دونوں دمیداران کو اس معاملے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ مہارشنہ میں پولٹیکل پارٹیاں بھی دو گروپ تین گروپ میں ہو چکی ہیں اور اب رضا اکیڈمی بھی دو گروپ کا شکار ہو چکی ہے میں خان پک رہا گئے اب آئیے سنتے ہیں نئی کمیٹی بھی بنی ہے رضا اکیڈمی کہ ان کے دمیداروں نے کیا کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو دیکھئے پچھلے دو دن پہلے ہم لوگوں نے ایک پریس رکھی ہوئی تھی بھیونڈی کے سبھی لوگوں سے کافی اپیل تھی کہ رضا اکیڈمی کون ہے اور اس کے لیگل باڈیز کون ہے اس کے لیے سلسلے میں تھی آج اس پریس کانفرنس کو رکھنے کا ایک عظیم مقصد ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جشنی عید ملازون نبی جو ہم مناتے ہیں یہ ہر سال بڑے شان و شوقت سے کیا جاتا ہے اس کے کچھ اخراجات ہوتی ہے لاس کانفرنس میں ہم لوگوں نے بتایا کہ اس کے اخراجات جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ لگ ہوتی ہے انٹرنل کمیونکیشن اور انٹرنل گروپ میٹنگ کے بعد ایک نتیجے پہ یہ کمیٹی پہنچی ہے کہ کچھ ہمارے اونرے بل سر ہے جنہوں ان کی ایڈوائز بھی تھی ان کے گولڈن ورڈ بھی تھی ہم نے اس کو ایکسپ کیا آپ کے چینل کے مادیام سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہیں یہی ایئر سے اور ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ہم نے پولیس میں بھی اپلیکیشنز وہ کیا ہے سارے ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ اپلیکیشنز کی کوپی ہے کہ جولیس کا پرمیشن جس طریقے سے رضا اکیڈمی کے مہاتحض ہوتا ہے رضا اکیڈمی کو دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس سال بھی رضا اکیڈمی کے تھو پرمیشن ہو اور کیروپ میں یہ جولیس نکالا جائے جی جو جو گولڈن ورڈز تھے وہ یہ تھے کہ ایک سسٹم اور نظام لائے جائے جس میں کی صورت کی وجہ سے کافی کچھ ماحول میں ڈیسٹابنس ہے جو کیش کی صورت میں چندہ کافی لاکھوں روپے میں جمع کیا جاتا تھا تو میں آپ کے چینل کے مدیم سے پوری بھینڈی واسیوں کو اور ہمارے چیف ممبئی کے رضا اکیڈمی کے بانی علاج سعید یوری صاحب قبلہ کی دعاوں کے ساتھ ہمارے سید سید مہین میاں صاحب قبلہ کی دعاوں کے ساتھ ہمارے سربراہ سید جمیل احمد جانی میاں جانلا کے دعاوں کے ساتھ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو یہ نئی کمیٹی نئی باڈی رضا اکیڈمی بھینڈی جو قائم کی گئی ہے اس سال کا جلوس کے پورے اکراجات یہ کمیٹی اٹھائے گی میں پھر آپ لوگوں کو دورہ دوں بھینڈی والوں کو پرمیشن کے لیے ہم جستجو میں لگے ہیں امید ہے دپارٹمنٹ اف پولیس اور سارے افسران جو صحیح فیصلہ لیں گے اور اس پرمیشن کے ساتھ ہم اس جلوس کے سارے اکراجات کو یہ پوری کمیٹی اٹھائے گی پورے بھینڈی واسیوں سے دانشور لوگوں سے علماؤں سے سیاسی لیڈران سے کوئی بھی یہ ساتھ کمیٹی کے نام پہ اگر چندہ لینے آتا ہے یہ ممبران کے نام یا رضا اکیڈمی کے نام پہ تاؤن نہ دے اپنے پیسے کو زائل نہ کرے اس کے علاوہ میں ایک چیز اور کہوں گا یہ سرکار کا جلوس ہے یہ سب کے لیے خیر کا مقام ہے اور یہ سبھی کی اس میں کچھ نہ کچھ شرکت ہوتی ہے اپنی عجر کے لیے کچھ سرکار کے نام پہ لوگ تاؤن کرتے ہیں اپنی محنت کی کمائی اس میں ایڈ کرتے ہیں تو جو گولڈن ورڈز کہا گیا تھا کہ ایک سسٹم قائم کرے تو میں یہ آپ کے مدیم سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال کے بعد سے کبھی بھی جو کمیٹی قائم ہوئی ہے رضا اکیڈمی کے جانب سے کبھی بھی آپ چندہ کیش کی صورت میں نہ دیں حصے کا جو صورت ہوگی وہ ایڈسٹس کے بیس میں ہوگی ایڈسٹس اندرس ہیں جیسے جو اخراجات ہوتے ہیں بگگی کے ساؤنڈ کے شپیچ کے وہ حصہ لے سکتے ہیں وہ ذمہ داروں کے نئی باڈی آف رضا اکیڈمی کے رافتہ قائم کرے جو ایک سٹینڈرڈ سٹکچر بنایا جاتا ہے جلوس کے لیے تو وہ اپنا تاؤن ایڈ کر سکتے ہیں ہر کو حق ہے اس میں شامل ہونے کا اس جلوس میں تاؤن کرنے کا مگر یہ جو پیسے کا سلسلہ ہے یہ جو چندے کا سلسلہ یہ نہ کرے یہ چیز بند کر دی جائے اور اس کے ساتھی میں پوری عوام کو یہ اپیل کروں گا ریکویس کروں گا کہ آپ اپنی محنت کی کمائی اپنے بھیونڈی کے جو مستحق بچے ہیں بچیاں ہیں ان کے شادی بھیوں میں لگائیں ان کے ایڈیوکیشن سیکٹر میں سپورٹ کریں ان کے لیے آپ میڈیکل سیکٹر میں سپورٹ کریں سرکار کے نام کا لنگر نام کریں اور اپنے مال کو صحیح جگہ پہ اور صحیح لوگوں تک پہنچائیں دیکھیں پہلی بات رضا اکیڈمی ایک سنگل ہے اس میں کسی کو شب و شبہ نہیں ہے کی بھئی لگرہاں اکیڈمی ایک ہے یہ دو ہے آج گریشتہ 45 سالوں سے یہ جانتے ہیں کہ رضا اکیڈمی پوری بھیوینڈی میں ایک ہے اور اس کی شاہتی ہے پرانی شاہتوں کو ریزول کر دیا گیا نئی کمیٹی اپوائنٹ ہوئی یہ اسی طریقے سے کہ بھئی ایک آدمی ریزک موومنٹ ہو گیا نئی کمیٹی اس کو ٹیک کیر کرتے ہیں رہ گئی بات دو جلوس کی تو دو جلوس نہیں ہوگا جلوس ایک ہی ہوگا ہر سال کی طرح وہ نکالا جائے گا اور ہم سب کو اور جو لوگ ہم لوگوں کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں جوڑ رہے ہیں سابطہ سار استقبال کا اعلان کر رہے ہیں تو ان سب کے لیے بھی یہی میسیج ہوگا کہ جو ہمارا دیپارٹمنٹ جس کو پرمیٹ کرے گا وہ جلوس کو لے کے آگے پڑے گا جس کو پولیس دیپارٹمنٹ پرکیشن دے گا اور وہی جلوس آگے نکالا ہے یہی ہوگا کیونکہ پیسپول مینر ہے سرکار کا جلوس ہے ملاد ہے یہ امن کا پیغام ہے محبت کا پیغام ہے تو یہ اسی طریقے سے منایا جائے گا خیر و آفیت کے طرح اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بڑی شانو شعفت کے طرح اس سال بھی نکالا جائے گا اور جیسے کہ اخراجات کے معاملات ہیں تو میں نے پھر آپ کو یہ کہہ دوں وہ اخراجات رضا اکیڈمی نئی باڈی اٹھائے گی جلوس کے پرمیشن ملتے ہیں اس کے لئے ہی یہاں پر جو چیزوں کا پیسوں کا غلط استعمال ہے آپ کا پیسہ نہ کریں پیسے بڑی محنت سے آتے ہیں آپ کے حلال روزی ہے ہم اسی کے تحت کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ رضا اکیڈمی ہمیشہ تاؤن سپورٹ دینے کے لئے اویلیبل ہے اور وہ ہمیشہ لوگوں کو سپورٹ کرتی رہے گی اور پچھلے گلستہ 45 سالوں سے کرتے آئی ہے ہم لوگ لیگیلیٹی کے لئے جانے کے لئے جو ضروری ادم اٹھانا ہے جیسے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں پرمیشن سب سے پہلا کام وہ ہے جو ہم لوگوں نے داخل کر دیا ہے اور جل سے جل اس کا ریزرڈ بھی آئے گا دوسرا سٹے بھی ہے کہ ہم کو مونسیبل کورپوریشن سے جو ساہتہ ملتی ہے جو سپورٹ ملتا ہے ہمارے کمیشنر صاحب آج ہے وید صاحب سے میری دل سے گزارش ہے کہ ہمارے نئی کمیٹی جو کی ینگ لوگ کی کمیٹی ہے اور پروپر چینل سے آئی ہوئی ہے یہ سب کو دیکھتے ہوئے ہم کو ہر چیز میں راستے کا روٹ جو ہمارا ہے چاند کے اوپر ڈیپنڈ ہوتا ہے یا تو ایس پر کیلینڈر سولہ تاریخ کو جلز کا دکھایا جا رہا ہے اید ملاد النبی کا تیوار اور اگر چاند تیس کر رہا تو سترہ تاریخ کو دکھائیں گے اور اتفاق سے ایسی بات ہے کہ سترہ تاریخ کو ہمارے در دس دن کے گنپتی ویسرجن بھی تو وہ سب چیزوں کو مددے نظر رکھتے جو گورنمنٹ اور مہراشتہ جو سرکولر آئے گا اس کو ہم سب کو فالو کرنا ہے اس سے انکار نہیں ہے کچھ جیسا ہم کو ڈیپارٹمنٹ سے کوپریشن ملے گا جیسا ہم کو پورپریشن سے سپورٹ ملے گا اور ہمارے پاس جو ٹورینڈ پاور کے ادھیکاری لوگ ہیں ان کے جو سینئر ادھیکاری لوگ سے میری اپیل ہے کہ ہمارے جو روڈ ہے اس کے جو نیچے وائر وغیر آگئے ہیں اس کو جدہ سا دورست کر دیئے تو بہتا رہے ہیں مہر بھائی اس جو سیفٹی کو لے کر آپ لوگ نے کیا بیٹ جاری کیا کیونکہ پچھنے بات ایک خاصتہ ہو گا تھا جو سیفٹی کی جو جو سیفٹی کی جو کمیٹیز ان کے جو اگنور کیا گیا تھا تو اس پر آپ لوگ نے کچھ ایسے سیفٹی پیوشن کیا تو کچھ ایسے سیفٹی میجرز نہیں جو گائیڈنائن تھوڑا ورک قریب آنے پر اس کو سوشل میڈیا کے تھرہو ریلیس کیا جائے گا ایک بیسک بات اس کے اندر میں بتا دی رہا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان بچے آشیک رسول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلس میں شامل ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا جوش میں آکے بہت بڑے بڑے جھنڈے لے کر آتے ہیں تو ہماری ریکویسٹ ان سے ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے کوئی حادثہ ہو جسی کی کچھ جان ہو جائے یا کچھ unpredictable چیز ہو جائے تو یہ سب چیز avoid کریں گے اور ایک چھوٹی سی guideline ہم لوگ شیئر کریں گے سوشل میڈیا کے تھوڑ